بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تازہ ترین اور اہم خبریں آپ کے سامنے الیکشن کی فائنل تاریخ سے پہلے جو تحلیل حکومت کی وہ بڑی بیرونی طاقتوں کو انہوں نے تاریخ دے دی اسیمبلی تحلیل کب ہوگی یہ تمام معاملات کس طرح تیہ ہوگی یہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھتا ہوں آئی ایم ایف کی وہ ڈیل جس پر حکومت شادیانے بجا رہی تھی اس ڈیل کے بارے میں اب سارا کھیل عمران خان کے ہاتھ میں آگیا اگر معیشت ٹھیک کرنی ہے تو عمران خان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا آئی ایم ایف کا جو وفتہ چار بجے عمران خان سے ملنے زمان پاک آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ستادہ دہشت دربیر کی عدالت میں عمران خان کی اکیس جولائی تک جناہ ہاؤس اور باقی پانچ بڑے مقدمات میں عبوری زمانت ہو جو اور عمران خان کی حکومت الٹنے کی اصل تین بڑی وجوہات بھی سامنے آگئیں اور یہ بڑی طاقتیں کیوں عمران خان سے بلاخر بات کرنے کو تیار ہیں کیوں ارادہ کر رہی ہیں حکومت کا عمران خان کے نوجوان ووٹ کو توڑنے کا ایک بڑا بھونڈا منصوبہ اور دو بڑے صحافیوں کی ملاقات بڑے مالکوں سے اپنے اور اب ایک نئی واردات لے کر مارکٹ میں آنے والے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اور عمران خان کو چھوڑنے والے لوٹے جب عوام میں گئے تو عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا پہلا نتیجہ لیکن سب سے پہلے تفصیل سے وہ خط ریاستی سطح پر منسٹری آف ڈیفنس نے مارچ کے مہینے میں چیف جسٹس کو لکھا تھا اس میں خواجہ آصف کے بقول تحریک انصاف کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر کرنا ہے عمران خان جو اپنے خطاب میں کھل کر گہری سازش کو اور وہ تمام نام لے کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں انہوں نے اسے استعمال کرتے ہوئے مارچ کے مہینے میں اچھا یاد رکھیں یہ نو مہینے کے واقعے سے دو مہینے پہلے حکومت کی نیت اور ان کا منصوبہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نون لی کے ام این اے ہیں ڈاکٹر نصار چیما اس کا بھائی آئی جی پنجاب ذلکار چیما اس نے ایکسپریس نیوز میں کولم بھی لکھا آپ دیکھیں تو یہ واضح طور پر ان کی ورداتیں پتا چلتی ہیں کہ کسی شہر کسی گاؤں میں تحریک انصاف کا نام لینے والا ہم نے نہیں چھوڑنا ہے نو مہین کے بعد یہ اللہ کی پکڑ میں ہے نعوذ باللہ بیاد رکھیں ذلکار چیما شہباز شریف کے دور میں آئی جی پنجاب تھے اور گجران والا کے آر پیو بھی تھے اور تحریک انصاف کی قیادت نے پنجاب میں جو جلی پولیس مقابلوں کا طوفان آیا تھا اس کی الزامات وہ تحریک انصاف کی طرح سے ان پر لگتے رہے مسلسل اب میں حیران ہوتا ان کی احادیث اور کالنز میں قرآن کی آیتوں کے حوالے اور اخلاقات اللہ معاف کرے یہ کیسے کر لیتے ہیں یہ مجھے سمجھنی آج تک آیا ان کی بڑی بے کوفی بھی ہے یہ اس طرح اپنے منصوبے خود عوام کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ اس طرح کی پریس کانفروں اس طرح کی واردات سے ان کی اپنی اصلیت کھل کر عوام کے سامنے آتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر تفصیل بتاؤں جو منصوبہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں شروع کیا وہ اصل میں دوزار اٹھارہ میں شروع ہو چکا تھا انہوں نے جو حکومت گرانی تھی وہ دوزار اٹھارہ میں پہلے تو بنا نہیں رہے تھے پھر دوزار انیس میں واردات ہوئی لیکن دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں شہباز شریف کو وزارت عظمان جو انہوں نے آفر کی تمام معاملات تیہ ہوئے وزارتے تک بانٹ دیں ایک ایک نام تک لکے کابینہ فائنل ہو چکی تھی اتنا بڑے واردات اب آپ جس طرح سننے نے زرداری کہہ رہا ہے اس کو یہ ملے گا فزدور ایمان کو یہ ملے گا کے پی اس کے پاس بلوچستان اس کے پاس سندھ اس کے پاس اس طرح انہوں نے سارا بانٹا ہوئے سندھ اب دوزار اٹھارہ کے معاملات یہ تیہ ہوگے لیکن عمران خان کو عوام نے اتنی بھاری رہزار سے سیلیک کیا کہ ان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں بجی پھر مہنگائی کے نام پر عمران خان کی حکومہ ہے تو پھر اور کرپشن تختہ اولٹنے کا فیصلہ اصل واردات تب شروع جب افغانستان میں امریکی انخلاء یہاں سے عمران خان نے دیکھیں مدد کی فیض امید کی مدد سے ایک گولی چلائے بغیر ایک پریلین ڈالر لگانے والی اور پینتیس سو امریکی فوجیوں کی جانے افغانستان میں گئیں بہت بڑا معاملہ ہے امریکہ سے آج تک بھولنے کو تیار نہ بھولے گا یہ معاملہ تھا پھر بالا کورٹ میں آپ کو پتا ہے فیلس لیگ آپریشن ہوا ایاز حدیقہ بیان کہ باجوہ صاحب آئے ہندوستان کا تیارہ گرانے کی بات ہوئی ماتھے پر پسینہ ٹانگیں کہاں پر ہی یہ آپ نے سنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور و معروف بیان ہے یہاں پر امران خان نے فیصلہ کیا تھا ہم نے بھارتی لڑاکہ تیارہ گرانا ہے اس کے بعد پھر امران خان اور باجوہ کے درمیان مسائل شروع کیونکہ ایک ہی ٹانگیں کہاں پر ہی دوسرا کھڑا تھا اب یہ مسائل امران خان کی طرف سے نہیں تھے ان کی طرف سے امران خان کو تو پتہ بھی نہیں دیکھ کر کہا رہے تھوڑی تلاتی پھر نرندرہ موڈی کی ملاقات کرمانے کا فیصلہ کیا ہے بہت بڑا معاملہ امران خان کو راضی کیا جا رہا تھا امران خان نے ابھی اٹلانٹک میں اپنے جو کے دوران بھی بات کر دی کہ صاف صاف جنرل باجوہ کو بتا دیا کہ کشمیر کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا نرندرہ موڈی سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خارجہ پولیسی میں مانتے ہی نہیں پھر روسہ آ گیا پھر آپ کو پتہ ہے پھر اس میٹنگ میں بات فائنل ہوئی لیکن وہاں اسے کورونا آیا معیشت آپ کو پتہ ہے تباہ ہوگی امران خان نے سنبھال لی اسے انہوں نے شہباز شریف کو کورونا کے دنوں میں بھی بلایا تھا جس پر بڑا شور مچتا آپ کو یاد ہوگا حمد میر کے کالے میرے بھی چار اس پر بھی لوگ ہیں کہ شہباز شریف وزیراعظم بننے آگا ٹرک کی پتی کے پیچھے امران خان کو تیرہ جماعتوں کے خلاف جب امران خان نے سیاست شروع کی تو ان لوگوں نے جو آج آپ کو پتہ ہیں ان کے پاس امران خان کے پیارے کہلیں ان کی قید میں بھی ہیں جالی کیسز پھر انہوں نے بنانے شروع کی ایک معاملہ پورا تیار کیا امران خان کو دو اپشن دی یا پیچھے ہٹ جائیں یا ان کی بات ماننے امران خان نے کیا کیا وہ عوام کے پاس چلے گئے اور پھر امران خان نے بے نکاب کرنے کا فیصلہ کیا جو آج تک سلسلہ جاری ہے اس کے جواب میں ان کی پریس کانفرنسز کا الزامات کا کرپشن کیسز کا ایک سو ستر سے زائد کیسز کا وعدہ معاف گواہوں کا ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی یہ سارے معاملہ ابھی دیکھیں افتخار احمد پاکستانی صحافی ہیں انہوں نے دعویٰ کے لیے بہت بڑی مدر آف آل پریس کانفرنسز ہونے جاری تحلکہ مچا دیں حالانکہ ماضی کی آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں کتنے کی تحلکیں مچائیں کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ڈلیٹ کرنی پڑی اب یہ لوگ سابق چیف جسٹس آزم خان فیض حمید آصف سعید خوصہ ساکر بن سار جو اکبال جو ڈی جی نیب تھے وہ اور بھی کوئی بڑا سرکاری بابو اٹھا کے لیے ہیں ان چودری سے لے کے جہنگیر ترین تک جس کو مرضی بٹھا لیں جتنی مرضی پریس کانفرنسز کروالے عوام میں عمران خان کی جڑیں پھیل گئی ہیں یہ سب جانتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ دوست انڈرسٹوڈ بات ہے میں دو بڑی مسائلیں آپ کے سامنے اندازہ ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے بدترین تشہدد ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے بلوچستان کس کے کنٹرول میں یہ بھی آپ جانتے ہیں سب کچھ اس کے جواب میں وہاں لوکل گرمنٹ کے بیجے جو انتخابات ہوئے ان حالات میں دو ازلا کی چیرمنشپ زلہ موسیٰ خیل اور زلہ کولو یہ دونوں تحریک انصاف لے گی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی طاقت میں وہاں اتنے ظلمیں بھی ہو لے جائیں اب وہ کتنی امیر لوگ ان کے مخالف ہیں کتنے ہی طاقتوار ہو سب سے امیر تنین آدمی مسترد ہوا وہاں لوٹر ناہل مزیراعظم مزاد کشمی تنویر لیا سنٹورس کے مالک اپنے حلقے میں جلسہ کر رہا ہے تو سو بندہ بھی نہیں کٹھا ہوئے اب اس سے زیادہ آپ کے سنٹورس میں جو ملازمین ہوں گے بس سے زیادہ ہوں گے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ بات سیدھی سیدھی ہے ووٹ صرف عمران خان کا کسی طاقتوار کا کسی امیر آدمی کا نہیں ہے اب دو چیزیں ہیں حکومت کی تحلیل اور اس وقت جو ہر بندہ سوچ رہے کہ ایک کیونکہ یہ لوگ جھوٹ سپریم کورس سے بول سکتے ہیں عمام سے بول سکتے ہیں لیکن اپنے اصلی مائی باپ امریکہ یورپ کے ساتھ نہیں بولتے ابھی وزیر قانون جو دبائی کے مذاکرات میں شامل دے بڑی خبر ہے بہت بڑی ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہاں پر اور کو ہوتا تو میں شک کرتا لیکن عظم نظیر طارد دبائی کے مذاکرات میں نواز شریف عاصف زرداری مریم نواز بلاول کے ساتھ پانچمہ آدمی تھا اس نے کیلیڑا کی ہائی کمیشنر لیزلی سکرنلول کے ساتھ بات کی ملاقات کی انہیں بتا دیا کہ ہماری حکومت تیرہ اگاز کو ختم ہو جائے گی قومی سمبلی کی جو مدد ہے آپ کو پتہ ہے سندھ اور اس کے ساتھ بلوچستان کی سبائی سمبلی وہ بھی چھوڑی ہوئی ہیں کے پی اور پنجاب تو پہلے سے محتل غیر قانونی نگران آپ کو پتہ ہے بوٹ پین کے سفید بارش میں گھوم رہے ہیں بارہ اگست البطن کا آخری دن ہے اس کی سبائی اور دوسری حکومت اس کے بعد نیا مرحل ہے اس پر کمپنی فیصلہ کرے گی کہ وہ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا لائیں گے کیونکہ معاشی مسائل اس وقت یہاں پر ایسے ہیں کہ جن کی اصل مالکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوتا معاملہ ختم ہے عمران خان سے سرکاری وقیل ہے جب آت پوچھا تھا کیس میں کہ عمران خان نے کہا چار بجے ہم آجاتے ہیں زمان پارک تفتیش کے لئے خان نے کر نہیں چار بجے اپنا ہے کیونکہ تفتیش میں ہو چاہتے ہیں عمران خان کو شامل کریں خان نے کہہ دیا میں تو مدد کروں گا لیکن اس نے کہا کہ میری آئی ایم ایف کی ملاقات کے لئے ملنے کیوں آ رہے ہیں اب یہاں سے آپ کو پتہ رہتا ہے ماضی میں بھی امریکہ نے عمران خان سے معاشی مسائل پر ان کا منصوبہ اگلی حکومت میں آنے کے بعد آپ کے پاس کیا حال ہے یہ اور بات ہے وہ منصوبہ اٹھا کے کمپنی کو دے دیا چھو انہوں نے اپنے نام سے لانچ لیکن بارال بیرون ملک سے لوگوں نے پیسہ بھیجنا اور کاروبار کرنا یہ دو مین چیز تھی عمران خان کی لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کو نہیں دیں گے پیسے سیاسی استحقام الیکشن کی معاملات پر ای ایم ایف یہ تمام تفصیلات سے بات کرنے آئے گا اور این اسی وقت وہاں بلاول زرداری اپنے پرائیویٹ دورے پر یہ سرکاری دورہ نہیں اس کا امریکہ کا کیونکہ سرکاری دورے کے منٹس ہوتے ہیں رپورٹس ہوتی ہیں پوری اس کی آگے سے ایجنڈا بنا دیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں یہ ذاتی طور پر امریکہ کا نوہ ذاتی دیکھیں نو دورے امریکہ کے اور اسرائیلی نشاد ہے امریکن سیکرٹری خارجہ ٹونی بلنکن بلاول ان کے بہت قریب ہے یہ بات یاد رکھیے گا اب کوئی ایسا انہیں چاہتے شورٹ کٹ مل جائے کہ وزارت عظمہ کی ترجعانہ راستہ آ جائے اب ان کا ووٹ بینک اصل میں نہیں ہے جو گوٹ ہیں ان کے وہاں بینظیر کا اور بھٹو کا مکبر ہے اس کے گرد کچھ چند علاقے ہیں جہاں کے لوگ آج بھی ووٹ دیں گے کل بھی دیں گے اور پرسوں بھی دیں گے اس کے علاوان کے دامن میں کچھ نہیں ہے ان کی سب سے بڑی امید تھی خیبر پختون خواہ میں کہ پرویز خٹک سے جڑی تھی اس کی غریب کی پارٹی بننے سے پہلے ہی ختم ہوگی وہ تحریکن صاحب کو توڑنے کا خواب خواب ہی رہا اب وہ خود کسی غیر معروف پارٹی اس تحقام پاکستان میں چلے ہوئے کارتوسوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے گا جو کنسلر نہیں بن سکتے اپنے اہل پر وہ تمام لوگ آپ گن کے لیں اور نوشیرہ آپ کو پتہ ہے وہاں سے ان کی تمام ابائی سیٹے میں ختم ہے الیکٹریبل کی سیاست پاکستان میں فارغ ہو چکی ہے ووٹ شخصیات کو نہیں نظریہ کو عمران خان کو مل رہے صحیح دیسی بات ہے الیکشن میں بڑے بڑے خاندان از افعہ آپ کو رکھ لے کرے لیکشن جتنی مرضی دھاندی کریں جو مرضی کریں میڈیا کو ملائیں امریکہ کو ملائیں جو مرضی ان کا دل کریں ابھی اعتجاج کے حوالے سے مولانا محمد خان شیرانی انہوں نے تمام علواء اکرام کے ساتھ ایک بڑی اہم میٹنگ کی اور عمران خان کی کال پر لبیک ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے تھوڑی دیر بعد اس کے بعد ان کی ہرطال شروع ہو گیا اعتجاج شروع ہو گیا بڑی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے پھر مجلس وحدت مسلمین کے رہنمائے راجہ علامہ لاسر باس وہ زمان پارک ملاقات اچھا زمان پارک میں کوئی نہیں جاتا آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں انہیں روک لیا جاتا ہے لیکن یہ جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے پھر گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے اتحادی بھی ہیں اور آج کے اتحاد میں اتجاج میں انہوں نے بھی جمعہ کے بعد کال دے دی تو یہ بہت بڑی جیت ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ کو پتہ ہے حکومت چونکہ منافقت کر رہی ہے سب کو پتہ ہے ورنہ مراکش اور اردن انہوں نے سویڈن سے اپنے سفیر بلا لی ایران نے ان کے ناظم الامور کو بلا کر مضمت کی اور پھر اپنا سفیر وہاں سویڈن بیٹنے سے روک دی یہ عملی اقدامات ہے حکومت کا کام یہ کرنا اتجاج کرنا تو اپوزیشن کی جماعت انہوں نے اتجاج کی کال دے دی اندازہ کرے اپنی حکومت لیکن نواز شیف کہتا ہے برطانیہ میں اس کی جورت نہیں ہے کسی یورپ کے مور کے اخلاف بات کرے اور اتنی جورت یہ صرف واردات کر سکتے ہیں صرف واردات ربی شباز شیف نے نوجوان ووٹ توڑنے کے لیے سلاب زدگان کے پیسے وہ جو فنڈ پڑھے تھے ان میں سے اٹھا کے لیپ ٹاپ نوجوانوں میں باندھے اور ظلم کی انتہا دیکھیں لسٹے کیا بلا رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ ادھر دینا ہے جہاں مسلم لیگنون کے لوگ ہوں ان کی لسٹے فیرستے بیچ میں ادھر ادھر کوئی پی ٹی آئی کو دے دیں گے لیکن یہ منافقت کی انتہا ہے اگر آپ ووٹ کسی اور پارٹی کو دیں آپ کو پاکستانی نہیں تسلیم کرتے اب یہ جو لبے عرب کا ان کی حکومت رہ گئی ہے پچپن دن کی ترکیاتی فنڈ دے دیا انہوں نے امینیز کو وہ امینیز کہاں لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں صرف کریں گے کریں گے تو نہیں ہے جہاں جہاں ان کی سپورٹر اور ووٹر ہے مطلب پاکستان کی صرف بیس فیصد اسے پر کام ہوگا کیونکہ اسی فیصد تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور یہی سب سے بڑی زیادتی اور زوم تھی احساس محرومی جو بنگلہ دیش میں ہوئی کہ وہ مشرقی پاکستان جب مغربی پاکستان آکر سڑکیں دیکھتے تھے کہتے تھے ہمیں ان پکی ہوئی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آ رہی یہ ان کی بہت بڑی محنت تھی احساس محرومی کا جو شکار ہے پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے آج ان کے ساتھ موازنہ کریں آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہم کا ان کے قانون میں دیکھیں ایون فیلڈ جس طرح نواز شید فس گیا تھا انہوں نے منی لانڈرین کا کیس جان بوچ کا ہلکی پلکی سزا بنا دی ماضی میں میں نے آپ کو پتایا تھا یہ قانون کی میں بات کر رہا ہوں مولی فضلہ کی شہید حسین سروردی فاطمہ جناس لے کر بینظیر اور نواز شید ٹیکنیک ان کی وہی ہے بڑی ٹیکنیک جان بوچ کر یہ کیسز بناتے ایسے ہیں کہ اگر کل کو بدلنا پڑے تو آرام سے کر لیں کیونکہ نواز شید صاحب کی وفادار ہیں وہ لوٹ کر آئیں بھی تو چار مرتبہ انہوں نے وفاداری کی سیویلین بلا دستی تو صرف ریٹ اونچا کرنے کے لیے اس وقت پوری ریاست نے عدالتوں نے میڈیا نے مل کر سیاسی جتھوں نے نواز شید کو مجھ سے بھگایا تھا آج وہی پروجیکٹ نواز شید فکر دفعہ پھر نیو پیکنگ میں دستیاب ہے لانچ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ پیغام ہے کہ دیکھو ہم تمہیں چوتھی دفعہ وزیراعظم بنا سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ رو گئی تو نام ہوگا تمہارا راج کرو گے تم لوگ ڈریں گے تم سے یہ تحمل فلموں میں اس طرح کی بات ہے لیکن جسٹس مصرط علالی صاحبہ ان کی بھی پوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے انہوں نے حلفٹ آیا بڑی کابل خاتون ہیں بکلا تحریک میں ان کی ٹانگ بھی بڑی شدی زخمی ہوئی تھی برطانیہ امریکہ میں ہاورڈ لند پڑھیں ہیں فخر الدین جی ابراہیم کے ساتھ نہیں فریدی صاحب ریزوی صاحب کی اور عیسیٰ صاحب کی پارٹنر بھی رہ چکے ہیں فرم میں الزامات علسل سلام پر ویسی لگ گیا شروع تحریک انصاف کے کام انہوں نے کرنیل بتا سپریم کورٹ کے ملزم کے بیوی بچے ابھی ہندوستان میں اٹھائے کہ چار بجے ایک تھانے نے وہاں کیا ہوا ہندوستان میں پورے کا پورا تھانہ جج نے اڑا دیا یہ ہوتا ہے انصاف یہاں جج خود کہتے ہیں پریس کانفرنس کرو جان چھڑاؤ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جج آپ کو قانون کہہ رہا ہو کہ یار آپ جا کے پریس کانفرنس کریں اور اپنی جان چھڑائیں اور میری بھی چھڑائیں یہ حالت ہے امید ہے یہ مسرط حلالی صاحبہ جو ہے وہ انسانی حقوق پر بات کریں گی لفاف صحافیوں کی جنہیں لفاف صحافی لوگ کہتے ہیں بڑی ملاقاتیں ہوئیں اہم ملاقاتیں ہوئیں اور ایک بڑی وردات پر پورا کام ہو رہا ہے اس وقت ابھی میرے پاس وقت کم ہے اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں کوشش کروں گا کور کروں نہیں تو کل لازمی پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویلوگ کے لازے اللہ حافظ